بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت سے بے خبر ہونا یہ تو پھر ایک عادی چیز ہو گئی اور نیت کے ساتھ کرنا وہ ہوئی عبادت اور اطاعت بغیر نیت کے عبادت اطاعت نہیں ہوتی جو کام نیت کے ساتھ کیا گیا وہ عبادت بنا وہ اطاعت بنا نہیں تو عادت کے طور پر کر لیا نیت کی کوئی خبر نہیں ہے اس لئے اپنی دعوت میں اپنی نیتوں کو اچھی بنانا خود صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت دے اپنی نیتوں کو اچھی بناو کس نیت سے کر رہے ہو نیت کا یہ کنٹرول ہوتا ہے آدمی پر ہاں اس لئے نیت عربی میں کہتے ہیں اقت القلب یہ گویا ایک معاہدہ دل نے کر لیا ہے کہ یہ کام اس وجہ سے کرنا ہے یہ قرار ہوا نیت سے کنٹرول ہوتی ہے بات یہ کام اللہ کے لئے کرنا ہے یہ کام آخرت کے لئے کرنا ہے سنبیہ گرام اسی کتابت دے تھے کام کو اللہ کے لئے کرو بس اس سے ہونچی کوئی نیت نہیں ہے یہ کہ آدمی اپنے کام سے اپنے اللہ کو راضی کریں وردوانم من اللہ اکبر کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے یہ فرمایا ہے اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات اس لئے کہتے ہیں نیت خوبیوں کے ساتھ نیت کی خوبی کے ساتھ کام کیا جائے یہ دعوت کے معاصل میں سے دعوت کی خوبیوں میں سے ہے کہ دائی کہ دائی مخلص ہوتا ہے کوئی چیز نہیں چاہتا سوائے اللہ کے کوئی چیز نہیں چاہتا سوائے آخرت کے اگر آخرت سامنے ہوگی تو یہ کام ہر وقت کرے گا اور ہر حال میں کرے گا ہر جگہ کرے گا خواجر کا تقاضہ یہی ہے جی ہاں ہر حال میں کرے گا سنگیوں میں اور فراخی میں غریبی میں مالداری میں بیماری میں تندرشتی میں سفر میں حضر میں کوئی مانے اس کے لئے بھی وہ دائی ہے نہ مانے اس کے لئے بھی دائی ہے یہ نہیں کہ ماننے مالوں کے ساتھ جنہا اور نہ ماننے مالوں کے ساتھ کہ جو نہ مانے اس کے ساتھ زیادہ جو مخالفت کرے اس کے ساتھ زیادہ توجہ دعوت دینے والے کی توجہ زیادہ اس کے طرف ہوتے ہیں جو نہیں مانتا ہاں زیادہ لحاظ اس کا کرتا ہے جو زیادہ مخالفت کرتا ہے کہ ہاں اس کا زیادہ لحاظ کرو مخالفت کا جواب مخالفت سے نہیں دیتے نبی بغیرہ مخالفت کا جواب کہ مخالفت کا جواب احسان سے یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے خالد ابن ولید سیرت میں ہے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بہت شدید تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہادر آدمی تھے میدانی آدمی تھے میدانی تھے ہاں میدان کیسے جیتنا وہ ان کا کام تھا میدانی آدمی فند اس فند کو وہ جانتے تھے اس لئے بڑی صلاحیت کے مالک تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تنہہ ہو بہت بڑا تنہہ ہو ہر وقت یہ چھوٹے تھے کہ کوئی موقع ملے تو اپنا کام کر جاؤں اس لئے کہ نمات پڑے تو نمات کی حالت میں حملہ کرو ہاں اتنی دوری تھی دل میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شلح حدیبیہ میں اللہ کی دولار میں حضری دی عمرہ قضاء کرنے کے لئے تو یہ مکہ میں تھے تو لیکن مکہ چھوڑ کے چلے گئے کہ کیوں کہ میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا لیکن کیونکہ پچھلے سال قرار ہو گیا تھا کہ اندہ سلامیں گے اپنا عمرہ کی قضاء کریں گے تین دن رہیں گے تین دن کا ویزہ دیا تھا پھر نکڑ جائیں گے پھر تین دن یہاں رہیں گے میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا پچھلے چلے گئے بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ہے دعوت دینے والی کے شان جب مکہ پہنچے تو ان کے بھائی تھے سگے بھائی خالد کے بھائی ولید ابن ولید وہ مخلصین میں سے آپ کے ساتھی ہے ان سے پوچھا بھائی کہاں دشمن کو پوچھ رہے ہیں کس کو پوچھ رہے ہیں دشمن جو دیکھنا نہیں چاہتا ملنا نہیں چاہتا اس کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کہاں تو وہ صحابہ بہت باعدب تھے بہت باعدب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ آپ کی وجہ سے بھگ گیا ہے یہ جواب ٹھیک نہیں ہے بڑوں کے سامنے تو عدب سے جواب دیا یاتی بہی اللہ کہاں رسول اللہ اللہ اس کو لائے گا یعنی ہے نہیں یہاں یہ اللہ اس کو لائے گا یہ کہاں اللہ لائے گا نہیں ہے نہیں یہ سب باتیں میرے بھائیوں اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے وہ آداب ہاں کی آداب یہ جواب دیا یاتی بہی اللہ کہ اس کو تو اللہ لائے گا وہ بات بھی اللہ ہی لائے گا اور کون لائے گا جس کو بھی لائے اللہ لائے جی ہاں ہم کو آپ کو کون لائے آئے ہاں ہم اپنے مشہری سے نہیں آئے اللہ لائے ہیں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا یہ جائے گا پھر اس کا اسباب پیدا کر دیا مقدر بھی کیا اور توفیق بھی دی توفیق یعنی اسباب پیدا کر دیا تو آدمی چل پڑتا ہے جی ہاں اول اور آخر اللہ ہے تو یہ جواب دیا کہ یاتی بہی اللہ کہ اسے تو اللہ لائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کیا فرمایا کہ خالد کہ خالد تو خالد ہیں یہ نہیں کہ نکمہ ہے ہاں کہ خالد کہ خالد تو خالد ہیں اس کی عقل تو اس کی عقل ہے اس کی عقل کی قدر کر رہے ہیں وہ عقل دشمنی میں استعمال ہو رہی ہے ہاں لیکن آپ کو اس کی عقل سمد کی قدر ہے فرما اقل ہو اقل ہو اس کی عقل تو اقل ہے اس کی سمد تو سمجھ ہے یہ اصول ہے میرے بھائیو آدمی کو اپنانے کا ہونا اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دعوت اور تبلیغ تو خوبیوں کا لیندین ہے کیا ہے خوبیاں دیکھو اللہ نے سب کو ایسا نکمہ منای پیلا کیا ہے ہاں ہر ایک میں کچھ نکوچ رکھا ہے جی ہاں کچھ نکوچ رکھا ہے ہر پھل کا الگ مزہ ہے الگ ذائقہ ہے جوش کی مشین اس کو کھینچ لیتی ہے جوش کی مشین کیا کرتی ہے کھینچتی ہے یہ امرود کا ہے اور یہ چھیکو کا ہے کچھ کہا چھیکو یہ جوش ہے مشین ہے جوش کھینچتی ہے اور کونو جو ہے گننے گرس کھینچتا ہے پاکی شلکہ ہے وہ شلکہ جانور کا جاتا ہے وہ بھی بیکن نہیں ہے لیکن اصل وہ ہے اس کا جوش جوش کی مشین جوش کھینچتی ہے عرق کھینچتے ہیں لوگ تو دعوت والا اس کی نظر ہوتی ہے یہ ساتھ میں میں یہ خوبی ہے یہ ساتھ میں میں یہ خوبی ہے اس کا عرق جاتا ہے اس کا جوش جاتا ہے اس لئے حضرت فرماتے تھے کہ ہماری دعوت اور تبلیغ تو کیا ہے خوبیوں کا لیندین ہے خوبیاں دیکھو بندوں کی اللہ نے نکم میں نہیں پیدا کیا ہے اس کو یہ پھینک دینے کے ہیں کہ نہ ایک ایک کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جی ہاں تو اس کے اندر کچھ ہے تو یہ لئے فرماتے تھے کہ خوبیوں کا لیندین کہ خوبیاں دیکھو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں خالد میں بلی کی دشمنی ہیں دی دشمن تو خیر وہ اپنے نادانی سے ہو گئے ہیں باقی نبی کی نظر جا رہی ہے کہ اس کی عقل تو عقل ہے اس کی سمجھ تو سمجھ دے بہت قابل قدر آدمی ہے پھر فرمایا اگر یہ اپنی محنت اور صلاحیت وہ ہمارے کام پر لگامیں تو ہم تو ہمیشہ اس کو آگے رکھیں ہاں یہ فرمایا بڑی دریا دیلی سے ونہاں لوگ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کس کر اقتدار والے وہ اپنے دشمنوں کو مروا دیتے ہیں کہ انہیں کہیں نہیں کرو ایک درود یہ دنیا میں بات ہے کہ جیسے آدمی اقتدار ہوتا ہے قابو ہوتا ہے وہ اپنے مخالفوں کو ختم کرواتا ہے نبوت کی نظر یہ نہیں ہے کہ ان کے مخالفوں کا خاتمہ ہو جاوے کہ ہم مخالفت کا خاتمہ چاہتے ہیں مخالف کا خاتمہ نہیں مخالف ہمارا ہے جیسے مریض ہمارا ہے مرض ہمارا نہیں ہے صحابہ کہتے تھے اِنَّا نَكْرَهُ الْمَعَاسِي لَا نَكْرَهُ الْعَاسِي کہ ہم تو معاسی اور گناہوں سے نفرت کرتے ہیں گنے گار سے نفرت نہیں کرتے ہیں گنے گار تو ہمارا ہے سور ہمارا ہے چوری اچھی نہیں ہے اس کی چوری ختم کروانی ہے پھر وہ امانندہ رو جائے گا پھر چوری نہیں کرے گا یہ دعویٰ تھی یہ نبوت کی نظر کہ خرابیوں سے لوگوں کو پاک کرنا اس کی خوبیوں پر نگاہ کرنا اور اس کی صلاحیتوں کو کام پر لگانا پھر وہ اپنی خرابیوں سے خود ہی بچ جائے گا چونکہ اس میں اللہ کا تعلق آئے گا اللہ کی محبت آوے گا اللہ کا در آوے گا اللہ کا راستہ ہوگا تو وہ دوسرا کام کیسے کرے گا ایمان کی محبت آتی ہے تو گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے ہاں دین کی محبت آتی ہے تو فسق و فوجر کی نفرت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا احسان یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی ہے اور ایمان تمہارے دلوں میں مزین ہو گیا اور فسق و فوجور اور گناہ اور گفر ان سب سے تم کو دوری اور نفرت ہو گئی اور یہ رشد و ہدایت کے علامت ہے یہ بتایا تو جو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد اگر اپنی صلاحیتوں کو ہمارے کام میں لگاویں تو ہم تو اس کے ایسی قدر کریں کہ اس کو آگے آگے رکھیں والا قدم نہ ہو روایتوں میں یہ نبی کا برطاو ہوتا ہے دائی کی رویے دائی کا برطاو وہ الگ ہوتا ہے دنیا سے رواس سے الگ یہ اپنا مخالب ہے کہ ہمارا کوئی مخالب نہیں ہے سب ہمارے ہیں ہاں وسط ہے کہ سب ہمارے ہمارے کوئی مخالب نہیں ہے اسے غلط فہمی ہو گئی ہے یہ ہم سے کوئی تقصیر و کتائی ہو گئی ہے بات اتنی ہے ورنہ کہ اس کام کا ہمارا کوئی مخالب نہیں یہ سب ہمارے ہیں تو یہ فرمایا کہ اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو ہمارے کام پر لگا دے تو ہم اس کو آگے آگے رکھیں ان کے باہرے نے یہ ساری باتیں لکھ کر کے وہاں پہنچا دی جانبو تھے کہ تم تو باگے باگے پھرتے ہو دور رہتے ہو تمہارے بارے میں تو یہاں یہ مسئلہ ہے کہ تمہاری قدر ہو رہی ہے تمہاری صلاحیتوں کی قدر ہو رہی ہے اس لئے فرمایا خدا کے واشدے جو موقع وہ تو گیا جو موقع باقی ہے اس کی فکر کر یہ بھائی نے کہا کہ جو فوت ہو گئے بہت سے موقع تو فوت ہو گئے بڑے بڑے موقع حاصل لے گئے اب جو باقی ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر کر یہ بھائی نے ریبری کیے اللہ کی جان کہ وہ خط کا مضمون اور بھائی کا بروخ وہ خط پہنچا دینا یہ سبب بنا اور فوراں وہ پلٹ گئے وہ پلٹ کر کے آ گئے ہاں اور یہ مولانا اللہ صاحب والی بات کہ ہماری محنت تو خوبیوں کا لیندین کہ ان میں یہ خوبی ہے ان میں یہ خوبی ہے ان کے خوبی کی قدر کرو کہ خوبیوں والے چاہیے اور کوئی خوبی سے خالی نہیں ہے کوئی بھی خوبی سے خالی نہیں ہے کوئی انسان خوبی سے خالی نہیں ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آتے تھے کہ لوگ اپنے جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور شاندی کی کانیں ہوتی ہیں ایسے سونہ نکل آیا کہ زمین میں وہ شاندی نکل آئے گی زمین میں وہ زمین قیمتی ہو گئی وہ ماحول قیمتی ہو گیا ان کی کرنسی انشی ہو گئی لوگ دوڑے دوڑے وہاں چلے جائیں گے ہاں اپنی روزی روزگار کے لیے ایسے ہی لوگ ہیں تو جب دعوت سے نظر میرے دوستو ہماری بدل جائے گی تو ہمیں اللہ کے بندوں کی خوبیاں نظر آوے گی اس لئے ان سے کام لینا ان کو کام پر لگانا آسان شیطان اس کو چلے نہیں دیتا اس نظر کو اس لئے شیطان جو ہے بدگمانیہ لاتا ہے اس کا کام ہے اور بدگمانی بھی دینداروں میں لاتا ہے بے دینوں میں نہیں لاتا یہ چیز جو ہے بدگمانی یہ دینداروں میں یہ بیشتا ہے یہ بدگمانیہ کن میں پیدا ہوتی ہے یہ دینداروں میں دینداروں میں بدگمانیہ پیدا کرانا یا شیطانی وقعوں میں پھر وہ دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے بدگمانی پیدا ہونے کی وجہ سے اس لئے منہ کیا گیا بدگمانیوں سے منہ کیا گیا بدگمانیوں نے پیدا پڑھوں اس سے استعمائیہ ٹوٹی ہے اور خوبیاں نظر آتی نہیں خرابیاں نظر آتی ہے ہاں خرابیاں نظر آتی ہے نگاہ بدل جاتی ہے تصور بدل جاتا ہے پھر ان کے سلاحیتوں سے کیسے کام لوگے ان کے سلاحیتوں سے کیسے کام لے سکو گے جبکہ تم اسے بدن ہو گئے ہو اس لئے فرمایا خوبیوں کا لینڈین ہے یہ تو دعوت کی خوبی ہے یہ کہ جس طرح اچھی نیت ہو اچھا عمل ہو اچھا گمان ہو عمل بھی اچھے کریں دعوت میں جتنے اچھے اچھے کام ہیں وہ سب دعوت کا مقصد ہے دعوت کا مقصد صرف پھرنا نہیں ہے صرف پھر نکل جانا نہیں ہے نکل جانا تو ایک کام ہوا اس پھرنے نکلنے سے یہ سلاحیت پیدا ہوتی ہے یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ ہر کام کا قدر کرنے والا بنے گا چاہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنا پڑے اس کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کی بھی قدر ہوگی اس لئے پھراتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کی محنت میں تاکہ وہ دین کے ہر کام کا قطردان بنے لا يحقرن من المعروف شیعن کہ کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھنا یہ فرمایا اگر اپنے باعثے خندہ پیشانی سے مل سکتے ہو فرمایا اپنے باعثے خندہ پیشانی سے ملو یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی معمولی نہیں ہے خندہ پیشانی سے کسی ملے اپنے باعثے دعوت سے یہ بنتا ہے کہ ہر نیکی کا یہ تلبگار ہر خیر کا یہ تلبگار بنتا ہے ہر عمل کرنے کی اس میں صلاحیت پہلا ہوتی ہے اللہ کے فرائض کو ادا کرنا اللہ کے حرام سے بچنا حقوق کو ادا کرنا حقوق کے ساتھ چلنا یہ صلاحیت محنت سے پیدا ہوتی ہے اس لئے محنت کراتے ہیں